پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو پورٹ سے بتائیں کہ اسے ہوا کیا ہے آپ کو ذلہ شاہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں میرے ہلکے کا یہ بچہ تھا اور دس سال سے جس وقت سے میں اس ہلکے میں گئی ہوں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ خان صاحب کی تصویریں لے کے جھنڈے لے کے ہم وقت تو بالکل خان صاحب کا شدائی تھا اور جب سے یہاں پچھلے دیوڑ ماہ سے یہ بہار بیٹھا تھا میری اسے روزانہ ملاقات ہوتی ایک سادہ لو انسان کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی ہمیشہ پیار سے وہ بات کرتا تھا سب کے ساتھ وہ ملتا جلتا تھا اس بچے کی اوپر اتنا ظلم اور تشدد ہوا جب میں نے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی تو میرا دل دہل گیا کہ یہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا کیا ان کے گھر بال بچہ نہیں اولاد نہیں ہیں جنوں نے اس بچے کی اوپر اتنا ظلم کیا یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے میرے پاس جو ڈیٹیل اس میں اس کو چھبیس انجریز تھی یعنی ایک انسان کو چھبیس انجریز چھبیس تشدد کے نشانات تھے اس کے جسم کی اوپر سب سے اہم جو تھا وہ تھا کہ اس کے سر کے اوپر باقاعدہ کسی بلنٹ انسٹرومنٹ یعنی کسی ڈنڈے سے اس کو زور سے اس کے سر پر مار کے اس کا یہ جو ٹیمپرل بون سائٹ کی بون ہوتی ہے اس کا فریکچر ہو کے اور اس کا انٹرا کرینیل ہیملیج یعنی دماغ کے اندر اس کے خون بہنا شروع ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس کے جو جسم کے اوپر انہوں نے تشدد کیا خاص طور پر پیٹ کے ایریا میں تو اس کی وجہ سے اس کی تلی اور اس کا جو جگر تھا وہ بھی پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے انٹرنل ہیملیج شروع ہو گئی اور جو چوتھی سب سے آخری جو چھبیس وی انجری ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ بچارہ پہلے ہی تم نے اس کو مار ڈالا اس کے بعد اس کے سر پر انجری کر کے اس کے جسم کی اوپر اس کی تلی بھی پھار دی اس کی وہ اپنے کیا کہتے ہیں بلنٹی جری کی وجہ سے اس کا لیور بھی رپچر ہو گیا اس کے پرائیویٹ پارٹس یعنی اس کے جو پرائیویٹ آزاد ہے ان کی اوپر بھی تم نے تشدد کر کے ٹیسٹیکولر ڈیمیج کیا مطلب اس سے زیادہ تم کسی انسان پر کیا تشدد کر سکتے ہیں ان کے ریپورٹ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ ہم جیسے ڈاکٹرز جو ہر وقت مجیدوں سے ہمارا بھی دل دہل گیا کہ یہ ایک انسان کی اوپر اور وہ بھی ایک ایسا سادہ لو انسان اس کی اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا مین کاؤز جو اس کی ڈیت کی تھی وہ یہ تھا کہ اس کے برین کے اندر جو اس کے دماغ کے اندر جو ہیمریج ہو گیا یعنی خون نکلا شروع ہو گیا اور جو تلی اور اس کے جگر سے جو خون نکلا اس کی وجہ سے وہ بچارہ بچہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا جی شکریہ ڈاٹ صاحبہ میں نے یہ چاہتا کہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں پھر سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں وہ سپیشل چائن تھا وہ ایک کیوں اس سے سارے پیار کرتے تھے اس کی ذرا آپ ویڈیوز دیکھ لیں سارے سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں اس طرح کے انسان سے یہ تشدد کرنا میں سوچتا رہا ہوں کہ اللہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں یا ہم کدھر تک گر چکے ہیں کیا ایک قوم اس طرح کی چیز کی اجازت دے اور کیا اللہ کی برکت آ سکتی ہے اس قوم پہ جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے قوم پہ اور وہ قوم ظلم کو سہ جاتی ہے اور اپنے آپ کو بچاتی ہے کہ اچھا میرے پر یہ ظلم نہ ہو جائے جس طرح جانور نہیں ہوتے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیر نے آکے ایک جانور کو پکڑ لیا باقی سارے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں ہم بھی وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ ہے انسان کا معاشرہ انصاف انصاف امر بالمعروف پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے جس کو جہاد کہتے ہیں کیونکہ جب وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ ہمارے نظام کے اوپر یہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب آپ سمجھ لیں اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلاننے کرے گی اور جو کمزور ترین جہاد ہے کہ زبان سے اس کے خلاف نہیں بولے گی تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ وہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی ہم تباہی کا راستہ ہے یہ ہمارا یہ جو پاکستان سے ہو رہا ہے میں نے ہوتا ہوگا دہشت گردوں سے شاید مرک غداروں سے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کے واقعہ نہیں دیکھے کہ پہلے ایک کارکون ہے پھر وہ سپیشل چائلڈ ہے اور پھر وہ کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے رائے تک نہیں کی اس اس سے یہ تشدد کیا جائے اور تشدد کیا کیا سر بھی اس کا انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنے شروع ہو گیا اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتہ ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے وہ اندر سے خون نکلنے شروع ہو گیا لیکن اس کے پرائیوٹ پارٹس یعنی اس کو پر تشدد کیا ہوا میں میں ایک اور قرآن کی آیت ہے اللہ کہتا ہے کہ انسان کیونکہ میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا سب سے عظیم مخلوق جو انسان کا درجہ فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اگر انسان اللہ کے حکم پہ چلے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن وہی قرآن میں لگا جب وہ گرتا ہے وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور بھی یہ نہ کریں اور یہ جو ہمارے اوپر جب سے میں یہ دیکھا ہے ایک آدمی جب سے آیا ہے اس کو ایک پوزیشن پہ لگایا ہے میں نام نہیں لیتا کیونکہ پھر سینسر ہو جائے گا اس کو بھی پتہ ہے قوم کو بھی پتہ ہے وہ کون ہے جو اس نے ظلم کرنا شروع کیا سیاسی کارکونوں پہ ایکسپرٹیز تھی اس کی کاؤنٹر ٹیررزم دہشت گردوں سے کچھ کرتا تھا لیکن میں سوچتا ہوں کہ وہ دہشت گردوں سے بھی یہ جو کرتا ہوگا یا جن کے اوپر شک ہوگا کرتا ہوگا تو وہ کتنی نفرت پھیلی ہوگی ان علاقوں کے اندر تو یہ جب سے وہ آیا ہے پہلے ہم نے شباز گل کا پہلے ہم مانے ہی نہ کی شباز گل سے یہ ہوا ہے وہ شباز گل ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا جو انہوں نے اس کو پر تشدد کیا ہے ایک یونیورسٹی پروفیسر پاکستان آتا ہے چھوڑ کے ملک کے لیے ایک خواب دیکھ کے آتا ہے اس کو جو انہوں نے ننگا کر کے اور جو اس کو پر تشدد کیا وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے کونسا وہ دہشت گرد تھا پھر آزم سواتی سے جو کیا انہوں نے یعنی ہم اگر قوم ایٹیزیں بھول جائیں گی ایک دن آپ کا بھی وقت آ جائے گا ایک آدھ ایک سینیٹر پچھتر سال کا آدمی اس کو صرف ایک ٹویٹ کرنے پہ اوپر کے باجوہ صاحب شکریہ این ار او ٹو کا کونسے دنیا کے ملک کے اندر یہ جرم ہے کہ شکریہ باجوہ صاحب این ار او ٹو کا لیکن وہ کوئی سوپر کینگ کوئی فیرون کہ کسی کی جرت پڑ گئی رات کو اس کو مارا پوتیوں کے سامنے اس کو تین بجے آکے گھر میں تشدد کیا پھر اس کو اٹھا کے لے کے گئے اور نامعلوم افراد کے حوالے کیا جنہوں نے ننگا کر کے اس کو پر تشدد کیا اور جب اس کو مار رہے تھے تو سنا رہے تھے اس کی چیخوں کی آوازیں اور اس میں بتا رہے تھے اس کو کہ بتاؤ یہ امران خان سے کیا جائے گا یہ ان لوگوں سے پالا پڑا ہوا اس قوم کو اس کے بعد ارشد شریف سے وہ سب کو پتا کیا ہوا کیا ارشد شریف کا قصور تھا ساری قوم جانتی ہے کہ وہ رائے حق کا آدمی تھا کوئی اس کا ضمیر کی قیمت نہیں تھی کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا ڈرانی سکتا تھا اس جیسے جنرلس سے اسحافی سے انہوں نے کیا اور پھر سوشل میڈیا کے بچوں سے میں نے آپ کو بتایا ماں باپ کا مجھے آیا کہ ہمارا بیٹا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا کوئی پیٹا